بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز میں ہوں مشتاق خان آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہب ٹی وی سی آفیشل پر ویورز جیسا کہ آپ نے میری مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں جو مختلف ٹاپکس پر ہوتی ہیں جو آج ٹاپک میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہے اکاؤنٹس پر اور کمپنی اکاؤنٹس کس طرح بنتے ہیں اور کیسے ہم کمپنی کے اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے ہیں تو میں نے آج ٹائم لیا ہے زعیم محمود صاحب سے جو کہ ہمیں اکاؤنٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم کمپنی کے اکاؤنٹس کس طرح مینٹین کرتے ہیں اور ان کو کس طرح فالو اپ کیا جاتا ہے تو ویورز چلتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر زعیم محمود صاحب کے پاس اور ان سے کرتے ہیں ویورز ایک بار پھر خوش آمدید جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ملاقات کرنی ہے ہمیں زعیم محمود صاحب کے ساتھ اور ان سے ہمیں کوسٹن کریں گے ریگارڈنگ اکاؤنٹس آج میں ان کا تھانکس ادا کرتا ہوں کیونکہ زعیم صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر تھے میں نے سپیشلی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آفیس آئیں آپ سے میں نے جس پندہ منٹ کی ایک ویڈیو گفشپ کرنی ہے آپ سے اکاؤنٹس کو متعلق تو زعیم صاحب السلام علیکم مالیکم اچھا زعیم صاحب جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ مطلب ہم کمپنی اکاؤنٹس کے بارے میں اکاؤنٹس بیسکلی کیا ہیں پہلے تو آپ اپنا چھوٹا سا انٹرڈکشن دے دیں what you have done and where you are working right now اور کیا آپ کے مطلب مصرفیات ہیں آج کل جی مشتاق بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کے تمام ویوورز کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم اور اپنا بریف سا انٹروڈکشن میں اس طرح کروا دتا ہوں کہ نام جیسے کہ آپ نے میرے انٹروڈیوز کرا دیا my name is زین محمود اور I have been in the field of accounts for the past nine to ten years میں نے جو ہے 2010 میں میرے والد صاحب کی اپنی آرڈٹ فرم ہے اور ٹیکس کی کنسلٹنسی کی فرم ہے he is a lawyer تو میں جب 2010 میں میں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے میٹرک کے بعد سے ہی اکاؤنٹس کی فیلم انٹروڈیوز کروا دیا پھر میں آڈٹس اور اکاؤنٹس کا کام کرتا رہا کرتا رہا ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنا سی اے کا پیپرز دینے شروع کیے سی اے انٹر کیا پھر سی اے انٹر کے بعد آرٹیکلز میں نے اپنے جو ہیں جو ہمارے ایک کمپلسری پارٹ ہوتے ہیں سی اے کا وہ آرٹیکلز میں نے ریجسٹر ہوئے رابلپنڈی میں آگا مجیبن کو چارڈ اکاؤنٹس ہیں وہاں سے ادھر سے میرے آرٹیکل شپس ہوئی اور اسی دوران میں نے اللب کلیئر کیا اور now i'm right here right in front of you working as an auditor and as a lawyer in my father's firm thank you so much اچھا زہین صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ what are the accounts actually کس طرح کمپنی کے اکاؤنٹس create کے جاتے ہیں how we maintain them اچھا مشتاق بھئی اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں basically اگر اکاؤنٹس کو بہت سمبلی فائٹ فارم میں کہا جائے کہ اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں تو اکاؤنٹس جن کو ہم اردو میں کھاتا کہتے ہوتے ہیں یہ کھاتا ہوتے ہیں لیکن یہ کھاتے سے تھوڑا سا different اس طرح ہوتے ہیں کہ کھاتے کے اندر آپ صرف اور صرف یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آئے اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسے انہیں چیزوں کے اگینسٹ دے دیئے جو اکاؤنٹس ہیں اکاؤنٹس is proper classification کہ آپ کی جو پیسے آئے وہ کس کلاس میں آئے ایدھر لون سے آئے ایدھر لون long term لون ہے short term لون ہے جو خرچے کی ہے وہ خرچے آپ نے کس چیز کے اگینسٹ کی ہے assets کے اگینسٹ کیے آپ کے normal expenses ہیں مطلب یہ جو classification ہے اکاؤنٹس خاتوں سے advanced اس فارم میں کہ یہ پوری چیزوں کو classify کر دیتی ہے so in brief اگر ہم اس کو کہیں کہ اکاؤنٹس کیا ہیں تو it is a process of summarizing classifying and recording the transactions that occur during the period of the company's business ہم اکاؤنٹس جہاں وہ create کس طرح کرتے ہیں کس طرح create کی جاتے ہیں اگر ایک بڑی فارم ہے اس کے ہم نے accounts maintain کرنا یا چھوٹی فارم ہے وہ کس طرح create کی جاتے ہیں اس کا ہمیں scenario بتائیں کہ کس طرح اس کو maintain کیا جاتا ہے اجا مشتاق بھئی accounts جو ہیں وہ تمام viewers کو بھی میں بتانا چاہوں گا آپ کے accounts جو ہیں وہ ہم جب create کرتے ہیں تو accounts کی creation basically ایک transaction جو ہوتی ہے ایک event ہے جو کہ ایک event occur ہوا اس event کو جب ہم ایک transaction کی form میں لے آتے ہیں تو اس کو ہم accounts کہتے ہوتے ہیں اب وہ create کس طرح ہوتے ہیں کہ ہم 5 heads ہیں accounts کے یہ 5 heads briefly اگر میں بتا دوں جس کے اندر تمام transactions ان 5 heads کے اندر fall کریں گی no matter جو مرضی transactions اب وہ 5 heads کون سے ہیں ایک ہمارا asset کا head ایک ہمارا liabilities کا head ایک ہمارا income کا head ایک equity کر تو ہماری جتنی بھی accounts ہیں وہ ان 5 heads کے پاس revolve کر رہے ہوتے ہیں آپ انہی 5 heads کو آپ پاس کلاسفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ head کے اندر پیسے آئے یا اس head کے اندر event اکر ہوا اور اس head کے through event اکر ہوا اب ہمیں accountants کو mostly کہا جاتا ہے ویسے بھی مزاق میں لوگ ہمیں debit credit کہتے ہوتے ہیں تو یہ debit credit ہی ہماری accounts کی creation کا first step ہوتے ہیں ایک site پہ ہم لوگ لیتے ہیں جو چیز آئی ہمارے پاس اب اس میں آپ مزید detail میں چلے جائیں گے تو وہ ایک study ہے کہ debit credit assets کس طرح کرنے اس کو میں briefly لیکن انشاءاللہ پھر کسی دن سمرائز کریں لیکن آپ ایک head کو debit کرتے ہیں ایک head of account تو اس ہی against دوسرا head of account credit ہو رہا ہوتا ہے ہمارا accounts کی creation its double entry system کے اوپر بیس کرتی ہے اتنی چیز debit ہو رہی ہے اس ہی against کوئی نہ چیز کورسپونڈ کر کے ہم پھر books of accounts میں enter کرتے ہیں اور books of accounts سے final accounts create کرتے اچھا زہین سبھ میرا اگلا سوال آپ سے ہے what are the books of accounts actually جیز مجھدار پھائی books of accounts is a very good question books of accounts جو ہیں وہ ہماری جب ہم ایک transaction کو اور ایک event کو enter کر لیتے ہیں تو ہم اس entry کو ہم books ہوتی ہیں جن کو books of accounts کہتے ہیں پہلے تو جب accounting شروع ہوئی تھی اور پہلے کے کچھ 10 15 سال 20 سال پہلے کے ٹائم پہ چلے جائیں اگر آپ تو اس وقت جو books of accounts تھی وہ manual books of accounts ہوتی تھی کیونکہ software کا concept ہوتا نہیں تھا اب جتنی بھی ہیں یہ virtual ہوتی ہیں کیونکہ اب software اتنے advance ہوگئے ہیں کہ سب books of accounts آپ کو ایک entry کرتے ہیں debit credit effect دیتے ہیں اور books accounts اس entry کے correspondence automatically create کرتی رہتی books accounts کو اگر briefly کہا جائے تو books of accounts چار پانچ طرح کی ہوتی ہیں لیکن دو تین جو basic books of accounts ہیں وہ ایک تو journal لیجر ہے ایک آپ کا journal journal ہے ایک آپ کی cash book یا bank book ہے اور اگر مزید اس کو آگے جانا چاہے تو ہم ہر ایک sales اگر کسی company کی sales بہت زیادہ تو sales book بنا لیتی ہے day book بنا لیتی ہے بہت جو تین basic books of accounts ہیں ایک journal لیجر ہو جاتا ہے ایک journal journal ہو جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر ہماری cash book اور bank book ہوتی ہے یہ books of accounts ہے مطلب how are we finalize the accounts to finalize the books of accounts میں جو transactions آ رہی ہوں گی آپ کے journal journal میں وہ آپ vouchers کو correspond کر رہی ہوں گی cash book بھی vouchers کو ledgers بھی آپ کے vouchers بناتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ debit اور credit ہم لوگ جتنا debit کر رہے ہوتنے سے credit کر رہے ہیں تو trial balance debit اور credit دونوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں trial balance ان کو present کرتا debit کتنا ہوا credit کتنا ہوا اب کیونکہ ہم نے پہلے بھی debit or credit برابر put کیا تو obviously ہمارا end result بھی debit or credit برابر ہی نکلے گا اس trial balance کی base پہ final accounts بنتے ہیں which include balance sheet جس کو ہم نام دیتے ہیں statement of financial position profit and loss account statement of comprehensive income cash flow statements مطلب یہ پوری کے آپ final accounts ہوتے ہیں جو کہ ایک view کے اندر کسی بھی بندے کو یہ idea دے سکتے کہ اس وقت company کی financial position کیا ہے اور company اس وقت کہاں stand کر رہی ہے اور آگے کچھ عرصے بعد بزنس کتنا grow کرے گا یہ ہمارے سر final accounts ٹھیک مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو نئے آنے والے ہیں جو audit فارمز میں کام کرنا چاہتے ہیں اور مطلب ان کو چاہیے کیا ان کے پاس knowledge ہونی چاہیے اور کیا qualification ہونی چاہیے اس کے بعد آ کر کیا کریں پہلے internships وغیرہ کے ساتھ سٹارٹ کریں یا directly jobs یا کچھ اس چیز کے اوپر اس field کے اندر اپنا time invest کرنا چاہتے ہیں میرا ان کو ایک honest مشورہ یہ ہی ہوگا کہ آپ سب سے پہلے تو کسی نہ کسی audit فرم کے ساتھ ایک سے ڈیرڈ سال پریکٹس کریں دیکھیں ایک company کے اندر کام کریں گے تو وہ company ایک ہی pattern پہ step کسی بھی field کا learning ہوتی ہے آپ اگر کسی audit فرم میں جائیں گے تو ایک سے ڈیرڈ سال کے اندر وہ آپ کو اتنے different businesses کے اندر باری باری ہر بزنس کے ہر طرح کی type of industries کیونکہ ایک type of industry دوسرے type of industry سے different طرح سے accounts بناتی ہیں concept تو سیم ہی رہتا ہے لیکن جو accounts کی creation ہے وہ تھوڑی سی different ہوتی ہے اس لیے ایک جو ہمارا سب سے bڑا advantage ہے ایک audit فرم کا کہ وہ ایک بندے کو exposure جس کو ہم کہتے ہیں exposure فراہم کرتے ہیں کہ وہ different businesses میں جا کے audit کرے ان کے accounts دیکھے کو اوپر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ گفش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح accounts کی files وغیرہ کس طرح maintain کی جاتے ہیں اور کس طرح accounts create کے جاتے ہیں تو آج کے لیے اتنا کافی ہے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں سلام و علیکم سلام موسیقی